تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو عزیز طلبہ گرنٹی دیتا ہوں سو فیصد نہیں ہزار فیصد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کے انشاءاللہ ساٹھ میں سے ساٹھ نمبر آ جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے ٹینٹھ کلاس کمیسٹری کے ہنڈر پرسنٹ لگنے والے گیس پیپرز جو کہ اردو میڈیم اور انگلیش میڈیم سٹوڈنٹس کے لیے ہیں آپ لوگوں کو عزیز طلبہ بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے ٹینٹھ کلاس انگلیش، اردو، اسلامیات، مطالعہ پاکستان، فزیکس اور ریاضی کے ہنڈر پرسنٹ لگنے والے گیس پیپرز اپلوڈ کر دی ہیں وہ اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جائیں یا اس سائیڈ پر آپ لوگوں کو آئی بٹن ملے گا اس آئی بٹن پر آپ لوگوں کو ان تمام سبجیکش کے ہنڈر پرسنٹ لگنے والے گیس پیپرز پر مشتمل ویڈیوز مل جائیں گے وہ ویڈیوز آپ لوگ ضرور دیکھ لیجئے گا تو چلتے ہیں حضیٰ طلبہ پا قیدہ ویڈیو شروع کر لیتے ہیں عزیز طلبہ اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے ٹینتھ کلاس کمیسٹری اردو میڈیم اور انگلیش میڈیم کے ہنڈر پرسنٹ لگنے والے گیس پیپرز تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں ٹینتھ کلاس کمیسٹری اردو میڈیم کے ہنڈر پرسنٹ لگنے والے گیس پیپرز کی میں آپ لوگوں کو عزیز طلبہ یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ہمارے بہارے علم ٹی وی چینل کے ہنڈر پرسنٹ لگنے والے گیس پیپرز تیار کرتے ہیں دوہزار بائیس سیشنز کے پیپر انہی گیس پیپر سے آئیں گی آپ لوگ بے فکر ہو کر ان سے تیاری کریں ان کو ہی تیار کریں انشاءاللہ پورا پیپر آپ لوگوں کا اٹیمٹ ہوگا ہمارے صرف ٹیمتھ کلاس کے ہی ہنڈر پرسند لگنے والے گیس پیپر نہیں ہیں ہمارے نائنٹھ ٹیمتھ فرسٹ یر سیکنڈ یر بی اے بی ایسی اور ایم اے ایم ایسی ہنڈر پرسند لگنے والے گیس پیپرز ہیں جو کہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ٹینتھ کلاس آرس گروپ کے سٹوڈنٹس کے لیے بھی ہم لوگ نے تیار کر لی ہیں اب ایف ایسی میڈیکل نون میڈیکل اس کے ساتھ نائنٹھ کلاس اردو میڈیم انگلیش میڈیم سائنس آرٹس یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایف اے کے جو سٹوڈنٹس ہیں یہ بھی بے فکر ہو جائیں فرسٹیئر کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی ہم لوگ نے گیس پیپر تیار کر لی ہیں ایم اے اردو کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی تیار ہیں اب آپ لوگ یہاں پر یہ بھی سوچ رہی ہوں گے کہ پتہ نہیں بہارے علم ٹی وی چینل کے گیس پیپر کوئی لیتا بھی ہے یا نہیں تو عزیز علبہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ پورے پاکستان کے جتنی بھی پروفیسر حضرات ہیں جتنی بھی ٹیچر حضرات ہیں وہ ہمارے گیس پیپر سے ہی بچوں کو تیاری کروا رہے ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری پوری کلاس کے جو سٹوڈنٹس کے لیے جو ٹیچرز ہیں وہ ہمارے گیس پیپر آرڈر کرواتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک آرڈر میں نے کل بیجنا تھا تو یہ آپ لوگوں کو میں اوپن کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پروف مل جائے کہ واقعی ہمارے گستے پر سٹوڈنٹس تیار کرتے ہیں پورے پاکستان ٹھیک ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا یہ تھیلہ جو ہے یہ باکس برا پڑا ہے یہ سارے سٹوڈنٹس کے لیے اور یہ کون کون سے ہیں یہ آئی سی ایس کے منگوائے گئے ہیں اس کے بعد ایف ایسی میڈیکل کے منگوائے گئے ہیں ٹین تھ آرٹس کے منگوائے گئے ہیں اور ٹین تھ سائنس کے منگوائے ہیں اور کون سے منگوائے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو میں دکھا دیتا ہوں یہ ایف ایسی نون میڈیکل کے ہیں ایک بندل منگوائے ہیں انہوں نے اور کون سے منگوائے ہیں یہ ٹین تھ سائنس کے منگوائے ہیں ٹھیک ہے تو عزیز علبہ یہ آپ لوگوں کو میں نے بتانا تھا دکھانا تھا کہ آپ لوگ بھی بے فکر ہو کر ہمارے گیس پیپر سے تیاری کریں تو چلیں بقاعدہ اب ہم لوگ آج کے جو گیس پیپرز ہیں ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کریں گے ٹین تھ کلاس اردو میڈیوم کیمسٹری کے سبجیکٹ کو تو یہ چپٹر نمبر نائن ہے اس کے موسٹ ایمپورٹنٹ شورڈ قیسن آپ لوگ عزیز علبہ دیکھ رہے ہیں اگر آپ ویگ سٹوڈنٹ ہیں تو جن کے آگے موسٹ ایمپورٹنٹ لکھا ہے ان کو ہی تیار کر لیں اور یہ ایکسرسائز کے شورڈ قیسن نہ تیار کریں ویگ سٹوڈنٹ یہ ایکسرسائز کے قیسن تیار نہ کریں اور ایکسرسائز اورڈنری سٹوڈنٹ جنہوں نے فل مارکس لینے ہیں وہ یہ سارے شورڈ قیسن تیار کریں اس کے نیچے لونگ قیسن بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے عزیز علبہ یہ لونگ قیسن میں سے ویگ سٹوڈنٹ جو موسٹ ایمپورٹنٹ والے ہیں وہ تیار کریں نیکسٹ چپٹر ہے چپٹر نمبر ٹین ایسٹ بیسز اور سارٹس والا اس کے موسٹ ایمپورٹنٹ شورڈ قیسن آپ لوگ عزیز علبہ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو اگر آپ لوگوں کو عزیز علبہ پسند آ رہی ہے تو اسی طرح جو ویگ سٹوڈنٹ ہیں وہ ایکسرسائز کے شورڈ قیسن نہ تیار کریں اور موسٹ ایمپورٹنٹ والے تیار کر لیں عزیز علبہ آپ لوگوں کے لئے پاسنگ فارمولا بھی دیا ہے اسی ویڈیو میں اگر آپ صرف پاس ہونا جاتے ہیں کمیسٹری میں سے تو آپ کون کون سے سوالوں کو یاد کریں گے پاس ہونے کے لئے تو وہ بھی آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو آپ لوگوں نے اند تک لازمی دیکھنی ہے یہ آپ لوگ چپٹر نمبر گیارہ کے موسٹ ایمپورٹنٹ شورڈ قیسن دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ رکھ کے آپ لوگ سکرین شورڈ لے سکتے ہیں اور نیکسٹ پیج پر ہم لوگ چلتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایمپورٹنٹ والے تیار کریں اور ایکسٹر آرڈنئی سٹوڈنٹس سارے لانگ قیسن تیار کریں یہاں پر ایک چیز آپ لوگوں کو بتانی ہے عزیز طلبہ کہ دو ہزار بائی سیشن کی جو پیڑنگ سکیم ہے اس کے مطابق آپ لوگوں نے لانگ قیسن تیار کرنے ہیں مطلب جس چپٹر میں سے لانگ قیسن آپ لوگوں کو آنے ہیں اس چپٹر کے ہی لانگ قیسن آپ لوگوں نے تیار کرنے ہیں تو پیرنگ سکیم کے مطابق آپ لوگ تیار کر لیجئے گا اس چپٹر کے مطلب چپٹر نمبر بارہ کے موسٹ امپورٹن لانگ کرسن آپ لوگ نیچے دیکھ رہے ہوں گے یہ آپ لوگ نوٹ کر لیں نیکسٹ رہا ہے چپٹر نمبر بارہ چپٹر نمبر بارہ کے شورٹ کرسن آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے نیکس پیج کے موسٹ امپورٹن شورٹ کرسن آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اور یہاں پہ رکھیں آپ لوگ ان کا سکرین شورٹ لے سکتے ہیں عزیز صلبہ اگر آپ لوگ ہمارے 100% لگنے والے گیس پیپر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرا نمبر آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کنٹیکٹ کریں اور پیمنٹ ایڈوانس کرنے کے بعد آپ لوگوں کو یہ گیس پیپر مل جائیں گے نیکسٹ ہے آپ لوگوں کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ جائیں گے چپٹر نمبر 13 کے موسٹ امپورٹن لونگ قوشن آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے یہ سارے کے سارے امپورٹنڈ ہیں کوئی ایرائیلیونٹ قوشن نہیں ہے عزیز صلبہ تو یہ اس چپٹر کے موسٹ امپورٹن لونگ قوشن نیچے ہی ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اب نیکسٹ ہے چپٹر نمبر 15 چپٹر نمبر 15 کے موسٹ امپورٹن شورٹ قوشن آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے سکرین شورٹ لے سکتے ہیں آپ لوگ اس چپٹر کے موسٹ امپورٹن لانگ قسن بھی نیچے ہیں یہ آپ لوگ نوڈ کر لیجئے نیکسٹ ہے عزیز علبہ چپٹر نمبر سکسٹین مطلب آخری جو چپٹر ہے یہ آخری چپٹر ہے تو یہ آپ لوگ نوڈ کر لیں اس چپٹر کے موسٹ امپورٹن شورٹ کسن تو یہ ٹوٹل سکسٹین شورٹ کسن ہے اگر آپ ویک سٹوڈنٹ ہیں تو عزیز علبہ جن کے آگے موسٹ امپورٹن لکھا ہے ان کو ہی تیار کر لیں ویک سٹوڈنٹ یہ جو ایکسرسائز والے قسن ہیں ان کو نہ تیار کریں جنہوں نے ساٹھ میں سے ساٹھ نمبر لینے ہیں وہ جسے سارے قسن تیار کر لیں اچھا نیکسٹ ہے اس چپٹر کے موسٹ امپورٹن لانگ قسن یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ موسٹ امپورٹن لانگ قسن آپ لوگوں نے تیار کرنے ہیں اس کے نیچے عزیز طلبہ ہے پاسنگ فارمولا اور فل مارکس لینے کا فارمولا وہ آپ لوگوں کو ابھی میں بتاتا ہوں کچھ دیر بعد سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکرٹ کر لیتے ہیں اب ٹینٹھ کلاس انگلیش میڈیم کے ہنڈر پرسنٹ لگنے والے گیس پیپر تو اردو میڈیم کے سٹوڈنٹ کے گیس پیپر کمپلیٹ ہو چکی ہیں تو جو انگلیش میڈیم کے سٹوڈنٹ ہیں اب نشان لگانا شروع کرتے ہیں عزیز طلبہ آپ لوگ ویک سٹوڈنٹ ہیں اگر آپ تو موسٹ امپورٹن والے قسن تیار کر لیں اگر آپ ایکسٹ آرڈنری سٹوڈنٹ ہیں تو سارے قسطن تیار کریں یہ ایکسرسائز والے بھی اور لونگ بھی سب کچھ آپ لوگ تیار کریں چپٹر نمبر ٹین کے موسٹ امپورٹن شورٹ Economic آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے نیکس پیج پہ چلتے ہیں اس پیج کے موسٹ امپورٹن شورٹ Economic آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور لونگ قسطن بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں آپ لوگ ٹک کر سکتے ہیں اور سکرین شورٹ لے سکتے ہیں نیکسٹ ہے چپٹر نمبر 11 اس کے بھی most important short questions آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے نیکسٹ پیج پر آتے ہیں ہم لوگ اس پیج کی most important short questions عزیز صلوہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور اس کے نیچے ہی long總 ہے نیکسٹ ہے چپٹر نمبر 12 اس کے most important short questions آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور نیکسٹ ہے short questions کے نیچے long questions اس کے نیچے عزیز طلبہ چپٹر نمبر تھرٹین اس چپٹر کے موسٹ امپورٹنٹ شورٹ کسٹنز آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور آپ لوگوں کی آسانی کے لیے کسٹن کے آگے پیج نمبر بھی ہیں یہ بھی آپ لوگ ایزیلی ان کو سرچ کر سکتے ہیں اس کے نیچے لونگ کسٹن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں عزیز طلبہ ویڈیو لائک کر دیں آپ لوگ اور شیئر بھی کیا کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ لوگوں کا فائدہ ہے لونگ کسٹن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہے چپٹر نمبر فورٹین چپٹر نمبر فورٹین کے موسٹ امپورٹنٹ شورٹ کسٹنز آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس کے نیچے ہے چپٹر نمبر فورٹین کے موسٹ امپورٹنٹ لونگ کسٹنز اور نیکسٹ ہے چپٹر نمبر فیفٹین کے موسٹ امپورٹنٹ شورٹ کسٹنز عزیز طلبہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے شورٹ کسٹن کے نیچے ہیں لونگ کسٹن یہ بھی آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہیں شورٹ کرسن تو شورٹ کرسن عزیز طلبہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے شورٹ کرسن کے نیچے چپٹر نمبر سکسٹین کے موسٹ ایپورٹن لانگ کرسن ہیں تو یہ بھی آپ لوگ نوڈ کر سکتے ہیں اب ہم لوگ عزیز طلبہ ڈسکس کرتے ہیں ٹینتھ کلاس کمیسٹری اردو میڈیم اور انگلیش میڈیم کا پاسنگ فارمولا اور فل مارکس حاصل کرنے کا فارمولا اگر آپ لوگ عزیز طلبہ صرف پاس ہونا چاہتے ہیں ٹینتھ کلاس کمیسٹ ہے وہ آپ لوگ تیار کریں اور اس کے بعد آپ لوگ اس یہ جو گیس پیپرہ بھی آپ لوگوں کو ویڈیو میں بتائے ہیں اس کے جو موسٹ ایپورٹن شورٹ کرسن ہیں وہ تیار کریں اور موسٹ ایپورٹن لانگ کرسن پہلے تین چپٹرز کے وہ آپ لوگ تیار کر لیں تو انشاءاللہ آپ لوگ اچھے مارکس سے پاس ہو جائیں گے تقریباً پینتیس چالیس نمبر آپ لوگوں کے آ جائیں گے اس کے بعد اگر آپ لوگ فل مارکس لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے کیا کیا چیزیں تیار کرنی ہے سب سے پہل ہے آپ لوگ فل بکس کی جو مشکی ماروزی ہے وہ تیار کریں اور اپنے اپنے متعلقہ بورٹس کے پانچ سالہ ماروزی جو ہے وہ آپ لوگ نے تیار کرنی ہے ٹھیک ہے ماروزی پانچ سالہ اور مشکی ماروزی جو ہے وہ آپ لوگ نے چپٹر ویز تیار کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس گیس پیپر کے اندر جتنے بھی شورٹ کرسن ہیں اور جتنے بھی لانگ کرسن ہیں وہ سارے آپ لوگ نے تیار کرنے ہے اور آخر میں آپ لوگ نے ٹیسٹنگ کرنی ہے اور پریکٹس کرنی ہے تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو عزیز علبہ گرنٹی دیتا ہوں سو فیصد نہیں ہزار فیصد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کے انشاءاللہ ساٹھ میں سے ساٹھ نمبر آ جائیں گے تو عزیز علبہ نیکسٹ ہماری ویڈیو کس پر ہوگی نیکسٹ ہماری ویڈیو ہوگی بائیلوجی کلاس ٹینٹھ پر تو اردو میڈیم اور انگلیش میڈیم کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ نیکس ویڈیو کا انتظار کریں تو بیسٹ اف لک اللہ حافظ